السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ دوستو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ آج پانچ اگست ہے اور پانچ اگست کو کیا ہوا ہے ہندوستان کی سرزمین پر ٹھیک ہے یعنی کہ آپ سبھی کو یہ جاننا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے کہ بابری مسجد بابری مسجد بادشاہ بابر نے تعمیر کر آئی جی ہاں سالار میر باقی نے تعمیر کر آئی تھی بابری مسجد لیکن بابری مسجد کی جگہ پر کبھی کوئی مندر نہیں تھا لیکن پھر بھی بابری مسجد کی جگہ پر ایک مورتی زبردستی رکھ دی گئی اور آپ سمجھ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کے ساتھ ایسا گھنونی حرکت یہ کیا اس کو کیا کہیں گے آپ اس کے کچھ میں چند باتیں بتاؤں گا دوستو ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لینا جو مسلمانوں کے ساتھ غداری ہوئی ہے جو مسلمانوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے جو انیائے ہوا ہے وہ ساری کی ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگ پوری ویڈیو کو سنتے رہیے دیکھتے رہیے انشاءاللہ اور اپنے دوستو عباب میں یہ بات یہ ویڈیو کو ضرور پہنچا دینا کیونکہ اگر یہ بھی ویڈیو اگر آپ لوگوں نے نہیں پہنچائی آگے شہر نہیں کی تو میں سمجھوں گا شاید آپ مسلمان ہونے کا آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں کہ ہم مسلمان ہیں مسلمانوں کے ساتھ کس کی طریقے سے اتیاشار ہو رہا ہے ہمارے یعنی کہ جو سرکار جو ہمارے منتری یعنی پی ایم نریندر موڈی جی اور سی ایم یوگی آدید دھنات ہم جے کس کس طریقے سے کیا کیا ہو رہا ہے یہ سمجھ رہے ہیں آپ اب بابری مسجد کے فیصلے کو لے کر کے بات میں کر رہا ہوں بابری مسجد فیصلے میں چند خوش آئین نکات میں پیش کر رہا ہوں سنو جو برسوں سے جھوٹے طور پر سچ کے لباس میں ظاہر کی جاتے رہے ہیں برسوں سے جھوٹے طور پر سچ کے لباس میں ظاہر کی جاتے رہے ہیں آج رام جنم بھومی کا پوجن ہوا لیکن کیوں ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہاں پر مسجد تھی اور مسجد ہی بننا چاہیے تھی آخر کار یہ مسجد کا نرمار یا مسجد کی جو آج سنگ بنیاد جو رکھی گئی ہے یہ بلکل مندر کی یہ بلکل سراسر غلط کسی بھی طریقے سے آپ سوچ لیجئے لیکن ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں لیکن جس وقت اللہ رب العزت کا قہر نازل ہوگا نا تو کوئی بھی انسان جو غلط کرنے والا ہے وہ بچ نہیں سکتا ہے ایک بات سرخیوں میں ہے جس جج نے بابری مسجد کا فیصلہ نہ سنا کر مندر رام مندر کا جو فیصلہ سنایا کہ وہاں پر رام مندر بننا چاہیے آج اس کی حالت بہت خراب ہے ہم یہ کہیں گے اپنی زمان میں کہ شاید اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی جنہوں نے اللہ کے ولی کی درگاہوں کو یا پھر مسجدوں پر انگلی اٹھانے کی کوش کی اللہ رب العزت نے ان کا فیصلہ جیتے جی کر دیا ہے یہ حقیقت بات ہے جو برسوں سے جھوٹے طور پر سچ کے لباس میں ظاہر کی جاتے رہے ہیں آپ کو چار دلیلیں میں دے رہا ہوں چار باتیں میں پیش کر رہا ہوں سنیں حقیقت میں آج رونا آ رہا ہے مجھے بھی لیکن پتہ نہیں ہندوستان کے مسلمان کو کیا کہا خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا میں یہ نہیں کہتا ہوں جنگ کرو لیکن اللہ کی بارگاہ میں سزدہ کرو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اپنے ہاتھوں کو اٹھا تو سکتے ہو دوستو یا پھر اتنی بھی شرم و حیاء ہم لوگوں کے اندر نہیں رہی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نماز پڑھیں نمازوں میں اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں اللہ رب العزت کے اگر بارگاہ میں ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول فرمانے والا ہے قبول فرمالے گا اور جو کسی کے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو اس کی سزا ضرور ملے گی اللہ رب العزت دینے والا ہے وطو عزو منتشا وطو زلو منتشا اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلت دے لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں جو چار باتیں میں بتا رہا ہوں اس کو سنیں آپ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کر دینا میری یہ چار باتیں پورے ہندوستان کے مسلمانوں تک پہنچ جائیں نمبر ایک عدالت نے تسلیم کیا کہ بابری مسجد بادشاہ یا بابر یا اس کے سپہ سالار میر باقی نے تعمیر کرائی تھی یہ عدالت نے کوٹ میں یہ تسلیم کر لیا گیا تھا کہ واقعی میں کہ کوٹ نے یہ کہا کہ بابری مسجد بادشاہ یا بابر یا اس کے سپہ سالار میر باقی نے تعمیر کرائی تھی ایک بات ہو گئی یہ حقیقت بات کوٹ نے مانا کہ تعمیر مسجد جو ہے بادشاہ بابر یا سالار میر باقی نے تعمیر کرائی تھی یہ کوٹ نے بات مانی تھی دوسری بات کوٹ نے یہ بھی مانی تھی عدالت نے یہ تسلیم کیا یہ مانا کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی یہ سچ ہے عدالت نے یہ تسلیم کیا کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی دو باتیں ہو گئیں اب تیسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں تیسری بات سنیے تیسری یہ عدالت نے یہ تسلیم کیا یہ بھی تسلیم کیا عدالت نے یہ مانا کہ 1949 عیسوی میں مسجد میں رام پرکٹ اور نمودار نہیں ہوئے تھے رام پرکٹ اور نمودار نہیں ہوئے تھے یعنی کہ عدالت نے یہ مان لیا 1944 عیسوی میں مسجد میں رام پرکٹ نہیں ہوئے اور نمودار بھی نہیں ہوئے تھے یہ حقیقت بات ہے جی ہاں بلکہ زبردستی ان کی مورتی رکھی گئی تھی جو کہ جمہوری اصولوں کی خلاف تھا عدالت نے یہ مانا کہ رام پھرکٹ اور نمودار نہیں ہوئے تھے مسجد کے اندر لیکن زبردستی ان کی مورتی رکھی گئی تھی جو کہ جمہوری اصولوں کی خلاف تھا اب نمبر چار عدالت نے یہ بھی مانا کہ انیس سو بانوے عیسوی میں مسجد کو توڑنا اور گرایا جانا غیر قانونی تھا یہ عدالت نے ان چاروں باتوں کو مانا ہے تسلیم کیا ہے لیکن پھر بھی اس عدالت سپریم کورٹ کے جج نے یہ فیصلہ کیوں دیا کہ وہاں پر رام مندر کا نرمار کیا جائے گا اور یہ فیصلہ جو ہے نام مندر کے حق میں کیا جا رہا ہے آخر کار اس کی وجہ کیا تھی اس کے راز کیا تھا ہم راز کو نہیں جان سکتے اور راز کو ہم جاننا بھی نہیں چاہتے لیکن ہم صرف اور صرف اتنا کر سکتے ہیں جو اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے دماغ دیا ہے عقل دی ہے ہم اپنی عقل کا اچھی طریقے سے استعمال کر کے اور صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں سزدہ ریز ہو کر کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کر کے اور اس کے بارگاہ میں ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا تو کر سکتے ہیں یا پھر اتنی بھی غیرت ہمارے اندر نہیں رہی ہے دوستو ابھی بھی وقت ہے اگر اسی طریقے سے میں نہیں کہتا ہوں کہ کسی سے جھگڑا کیا جائے ہمجھے اور کرنا بھی مت جھگڑا ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں سزدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو انشاءاللہ تعالیٰ کل وہ جو آنے والا کل ہے وہ دور نہیں ہے جس وقت اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوگا اور جو آج اس کے نیک بندوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے جہاں جہاں ظلم و ستم کر رہے ہیں کفر کے جو ظلم و ستم کفر جو ہم پر ڈھا رہا ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت خود ان پر قہر نازل فرمائے گا آمین یا سم آمین یا رب العالمین بس میں تو اتنا کہتا ہوں کیا کیا کہوں دوستو آج پانچ اگستی ویسے تو کورونا ہے یہ بیماری ہے یہ کھٹے نہ ہو مسجدوں میں عید کی نماز نہ ہو مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اتراز ہو رہا ہے عید کی نماز کے لیے پبلک کھٹی ہو رہی تو نماز ہو رہا ہے مطلب اتراز ہو رہا ہے قربانی کے لیے اتراز ہو رہا ہے یہ قربانی کے لیے بھی بہت سارے لوگوں نے افوہ اڑائی اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہئے قربانی سے کرونا پھیل رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ پھیلے گا وہ پھیلے گا لیکن آج اتنی پولک گھٹی ہوئی تو آج کو کیا کرونا ختم ہو گیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ آج کرونا ختم ہو گیا آج کرونا نہیں ہے کچھ نہیں ہم کچھ نہیں مانتے اس چیز کو بس اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ سمیع و بصیر ہے وہ جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے لیکن وہ کب اپنا فیصلہ سنائے گا ہم اس رب کا ہم کو اس رب کا فیصلے کا انتظار ہے جس دن ہمارا رب ہمارا خدا انشاءاللہ فیصلہ سنانے پر جب آئے گا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے فیصلے کو روک نہیں سکتی ہے جو آج اس پر اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہیں معاذ اللہ اپنے آپ کو خود سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں میرے پاس اتنی پاور ہے جب اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے نا تو یہ پاور یہی کی یہی ختم ہو جاتی ہے انسان خالی آتا ہے اور خالی اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اب کس نے کیا کیا ہے اس کا فیصلہ اللہ رب العزت خود کرے گا ہم کچھ نہیں کرنے والے صرف اور صرف ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نمازوں کو ادا کریں قرآن مقدس کی تلاوت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا تو کر سکتے ہیں یا اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے کیا ہماری غیرت ابھی غیرت ابھی تک جاگی نہیں ہے کیا ہمارا ضمیر مر چکا ہے کیا ہماری آنکھوں کی شرم و حیاء ختم ہو چکی ہے ہماری آنکھوں کا کیا پانی مر چکا ہے دوستو بس اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو اور اس کی نماز مطلب پانچ وقت کی نمازوں کو ادا کرو قرآن مقدس کی تلاوت کرو اس کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو انشاءاللہ وہ سننے والا ہے دعا کو قبول فرمانے والا ہے جب اللہ رب العزت ہماری دعاوں کو قبول فرمالے گا تو یہ کیا ان کی اوقات کیا یہ جیسے ہیں ویسے کی ویسے دھرے کی دھرے رہ جائیں گے لیکن انشاءاللہ جب اس کا فیصلہ ہوگا اس کے فیصلے کے آگے کوئی بھی نہیں ٹک پائے گا اور نہ ہی کوئی ٹک پایا ہے کتنے کتنے بڑے بڑے کافر بادشاہ گزرے نمرود آیا وہ بھی حلاق و برباد ہو گیا قارون آیا وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا شداد آیا وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا فیرون آیا وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا آتک کوئی بھی بادشاہ کافر نہیں رکا لیکن صرف اور صرف ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سزدہ ریز ہو جاؤ آج ہم ترہ ترہ کی خرافاتوں میں علجے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے میں دو گھنٹے یا تین گھنٹے کا وقت ہم نہیں نکال پا رہے ہیں دنیا کی خرافاتوں میں ہم علج کر اپنا وقت قیمتی وقت خراب کر رہے ہیں لیکن دوستو آپ کو یہ معلوم نہیں ہے جب موت انقریب انسان کئی ہوتی ہے اس وقت اگر ہم نے کہا اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تو سارے توبہ کے دروازے اس وقت بند کر دیے جاتے ہیں لیکن اس وقت کوئی فادہ نہیں دوستو ابھی جاگنے کا وقت ہے جاگ جاؤ جو نیند میں آپ سو رہے ہو پڑے ہوئے ہو اس نیند سے بیدار ہو جاؤ اگر اللہ کی رحمت ابھی ہم چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر دیر ہو گئی تو اللہ کی رحمت سے ہم پھر نا امید ہو جائیں گے اللہ کی رحمت کے ہم بالکل قریب بھی نہیں ہو سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو آج پانست آگست اجدیہ کے اندر رام مندر کا جو نرمال ہوا ہے میں تو یہ نہیں کہتا اچھا ہوا یا برا ہوا لیکن اے میرے رب تو بہتر جانتا ہے کیا اچھا ہوا کیا برا ہوا تو سارے دلوں کے راز جانتا ہے اے میرے مولا پروردگار عالم تجھ کو کربل کے امام حسین کا صدقہ کربلا میں شہید ہونے والے امام حسین کا صدقہ کربلا میں شہید ہونے والے چھے ماہ کے شیر خوارہ علی ازغر کا واسطہ یا اللہ تو ان کو نیست و نعبود فرما کر ہماری دعاؤں کو تم مستجاہ فرما لے جو غلط کریں یا اللہ تو ان کو انصاف عطا فرما یا اللہ جو ہمارے ساتھ جو تیرے نیک بندوں کے ساتھ ظلم و جفا کر رہے ہیں یا اللہ تو ان کو اس کا صلح عطا فرما جہاں جہاں تیرے بندوں پر ظلم ہو رہا ہے تیری گھر کی بے حرمتی ہو رہی ہے یا اللہ تو ان کو ایسا عذاب میں گرفتار کر دے تاکہ وہ بھی یاد کریں کہ واقعی میں اس رب کے گھر کو برباد کرنے کی مطلب سزا کیا ہوتی ہے دوستو بس اتنا ہی کہوں گا باقی میرے اندر کوئی بھی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ میں اس ٹاپک پر اور بات کروں بس میں آج کیا بتاؤں آج پورا ہندوستان لرز رہا پورے ہندوستان کے مسلمان آج رو رہے ہیں لرز رہے ہیں دوستو میری اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دینا اگر ذرا سی بھی غیر زندہ ہے نا تو یہ چار بات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ عدالت نے کس کس بات کو مانا پھر بھی رام مندر کے حق میں فیصلہ سنا دیا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملوں گا تب تک کیلئے اللہ حافظ دعا خیر میاد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ